موسیقی پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے نا تو میں نے کہا مانگی بھی دنیا ویسے تو بڑا بیان کرتے ہو کہ عید والے دن کپڑے نہیں تھے تو جبرائی لے کے آئے ویسے ہماری آل سنت کی کسی موت بر کتاب میں نہیں ہے لیکن ہمارے لوگ ایسے بیان کرتے ہیں تم بڑے پیسے پھینکتے ہو امیر علی سنت کی بارگاہ میں انہوں نے ارز کیا بپا یہاں پہ موبائل چارج کرنے کا بہت مسئلہ ہے تو امیر علی سنت دامت برکاتم العالیہ نے ان کا ہاتھ میں ہاتھ لیے تقریباً گیارہ سے بارہ منٹ ان کے ہاتھ میں ہاتھ بپا کا تھا الحمدللہ اس کی برکت سے آج تقریباً مارچ کی بارہ تاریخ ہے اور الحمدللہ جنوری سے لے کی یہ مارچ تک ان کو موبائل چارج نہیں کرنا پڑا اور خود ما خود آٹومیٹک طریقے سے ان کا موبائل خود ما خود جو ہے نا قدرتی طور پر چارج ہو رہا ہے ویسے ہماری آل سنت کی کسی موت بر کتاب میں نہیں ہے لیکن ہمارے لوگ ایسے بیان کرتے ہیں تم بڑے پیسے پھینکتے ہو ایسے نا سمجھ اور یتیم العلم یزید الفکر لوگوں کو اپنے سٹیجوں پر نہ لاؤ سمجھ آ رہی ہے اچھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جبرائیل پاک جوڑے لے کے آگئے تو جب باغ نہیں ملا تھا تو جبرائیل پاک پائنچ ساتھ فرشتے ہور نال لے ہوں دے اور کہہ دیتے ہیں کہ ہٹو پرے باغ دے ہو یہ تو ساری بات ہے اور پھر سیدنا مولا علی شیرِ خدا ہیں جی بلکل تو میں کہہ شیرِ خدا کس بات کا ہے اگر باغ نہ لے سکا تو میں کہہ شیرِ خدا کس بات کا ہے اگر باغ نہ لے سکا نہیں توجہ فرمائی آپ نے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ذہن صاف رکھو میں لانت بیٹا ہوں فرقباریت پہ نہ ہمارے مرشد کی اور نہ اس آستانے کی یہ تربیت ہے ہاں جب آلِ سنت کے کسی عقیدے پہ ڈاکہ ڈلے پھر جان جاتی ہے تو چلی جائے حق مادے کر کے چھوڑیں گے اللہ ہمارے ملک کو استقامتہ فرما دے جہاں تک تائیدارِ صداقت کی بات ہے سلو مجمع زبایت میں یہ عدیث موجود ہے دیگر کتب میں عدیث موجود ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اللہ جو آسمانوں کا مالک ہے وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ ابو بکر سے کوئی غلطی ہو جائے ابو بکر سے کوئی خطا ہو جائے اور رب نے یہ قرون نہیں بنایا وہ ابو بکر اور کرے خطا یہ روافظ تم دلیل نہ بناو کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے پھرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھی اور رب نے یہ قرون نہیں بنایا وہ ابو بکر اور کرے خطا یہ فتاوہ حضریہ شریف کی چوتھویں جلد میں چونکہ میرے امام نے کہا جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے کچھ لوگ کہنے میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ صرف انبیاء علیہ السلام ہی معصوم ہیں اور کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہہ معصومہ نہیں ہیں مگر عملا لفظوں میں وہ حقیقت ہی مانتے ہیں جس کو شریعت میں معصومہ سے دعوی کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کا حکم اور معصومہ کہنے والوں کا حکم شریعت میں ایک ہی ہے اور رب نے یہ قرون نہیں بنایا وہ ابو بکر اور کرے خطا ہمارے علماء و مشاہد میں ایک طبقہ آج بڑی دھواندار تقریریں کر رہا ہے کہ ہزاروں لوگ جو لفظوں میں تو معصومہ نہیں مانتے غیر معصومہ کہتے ہیں مگر ان کے جملے ان کی تقریریں ان کی بضاحتیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لفظ بولے بغیر مانتے معصومہ ہی ہیں اور رب نے یہ قرون نہیں بنایا وہ ابو بکر اور کرے خطا حالانکہ حدیث شریف میں لمک طرف آدم الخطی آتا ہمارے آکر علیہ السلام کا فرمان ہے مستدر کے لئے حاکم میں اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ شریف تیسویں جلد میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا اب ساتھی اجتہادی نہیں لکھا ہوا اور رب نے یہ قرون نہیں بنایا وہ ابو بکر اور کرے خطا یہ رب نے قانون نہیں بنایا یہ یاد رکھ لیں یہ حدیث شریف ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں میں تو آپ کو مشورہ دوں گا آپ نے اکثر جلسوں میں بلائے ڈاک صاحب کو کریں با مقصد بندہ ہے با مقصد باتیں کرتا ہے متقی بھی ہے پرہیزگار بھی ہے اور علم کا سمندر بھی ہے ڈاک صاحب کے لئے آپ دعا فرمائیں اور اپنا حصہ ضرور ملائیں ورنہ رہ جاؤ گے رہ جاؤ گے رہ جاؤ گے اور تنہا رہ جاؤ گے میری بات لکھ لیں یہاں تمہیں نہیں پتا ہے کنزل علماء کا وجود کتنا ضروری ہے اہل سنت کے لئے تمہیں نہیں پتا ہے ابھی یاد رکھنا یہ جتنے کسی اور کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ وہاں ڈوبیں گے جہاں آپ کا نام و نشان میری بات لکھ لو اگر ان کی نسلیں رافضی نہ ہو جائیں تو مجھے پکڑ لیں ان کی نسلیں رافضی ہو جائیں موسیقی